اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے تو آج کی میری ایک ویڈیو ہے جو کہ میرے سبسکرائبر کے کہنے پر میں نے بنائی ہے کہ انہوں نے مجھے بولا تھا کہ آپ آئے اس پر ٹیٹوریل ویڈیو بنائیں تو آج میں آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کرنے جا رہی ہوں مجھے صحیح سے ویڈیو بنانا تو نہیں آتا لیکن میں نے ان کوشش ضرور کی ہے کہ آپ کے ساتھ میں ویڈیو شیئر کروں تو چلے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ کاشیز کی فاؤنڈیشن اپلائی کر دی ہے ویلویٹ سکین میں میں ویلویٹ سکین یوز کرتی ہوں زیادہ تو میں نے وہی اپلائی کیا ہے اس کو ویلویٹ سکین کو اپلائی کرنے کے بعد میں نے کاشیز کے ہی کمپیک پاورڈر سے میں نے اس کو فیکس کر دیا ہے اس کے بعد میں نے آئی برو کے شیپ دینے کے لیے سب سے پہلے آئی برو سے میں نے جو بیس ایکسٹرا لگی تھی وہ میں نے ہٹا دی ہے اس کے بعد میں اس کے ساتھ آئی برو کو دیکھیں جیسے میں کر رہی ہوں آپ نے سیم ایسے ہی کرنا ہے اپنے بالوں کو آئی برو کے جو ہیرز ہوتے ہیں ان کو آپ نے اوپر کی طرف کر لینا ہے ایسے ہی سے اوپر کی طرف اگر آپ اس کو ایسے کرو گے تو آپ کے پاس بلکل ایک کلیر شیپ آپ کے سامنے آ جائے گی آپ ایزیلی شیپ بنا سکو گی اس کے بعد میں نے کاشیز کا آئی برو جیل جو ہے وہ میں نے اپلائی کیا ہے تھوڑا سا ویٹ کر کے بریش کو میں نے یہ اپلائی کیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ میں ایسے اپلائی کر رہی ہوں میں نے ویڈیو کو تیز نہیں کیا اچھا ہی دیکھیں کہ یہاں سے تھوڑا سا مجھ سے باہر نکل گیا تھا کیونکہ میرے لئے ویڈیو بنانا بہت زیادہ مشکل تھا میری فرس ٹائم ویڈیو تھی یہ تو اس لئے مجھے صحیح سے طریقہ نہیں آتا تھا کہ میں ویڈیو کیسے بناوں لیکن ایک طرح سے یہ اچھا ہی ہو گیا ہے کہ آپ کو یہ بھی سمجھ آ جائے گی کہ اگر ایکسٹرا کہیں پہ لگ جائے تو ہم اس کو کیسے صاف کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں کہ ابھی میں آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کروں گی اپنے آئی برو کو شیپ ایسے دینی ہے یہاں سے شیپ دینے کے بعد ہمیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ آپ نے جو ایکسٹرا لگ گیا تھا اس کو کیسے صاف کرنا ہے ٹھیک ہے آپ کے ساتھ کو شیئر کروں گی آپ نے ویلوٹ سکین جو بیس ہے آپ نے اسی کو ایک برش پہ لے لینا ہے تھوڑا سا اور اس کو دونوں طرف سے ایسے کر کے اس کو نیٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے دیکھیں جب آپ نیٹ کریں گے تو وجہ آپ کا شیئر ہے وہ بلکل غائب ہو جائے گا آپ کو سپنج کے ساتھ رگڑ کر ساف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس سے یہ ہے کہ وہ مزید پھیل جائے گا ٹھیک ہے ساف ہونے کے بجائے آپ نے اس کو ایسے ساف کر لینا ہے دیکھیں کہ یہ نیٹ طریقے سے بلکل صاف ہو گیا ہے کیونکہ میں نے کوئی بھی ویڈیو میں کوئی بھی کسی قسم کی ایڈیٹنگ نہیں کی ویڈیو کو تیز نہیں کیا تاکہ آپ کو ہر ایک چیز آسانے سے سمجھ آ جائے اس کے بعد کاشیز کا یہ والا شیڈ ہے گریس ان گلیمر کا شیڈ ہے یہ جو ہے روز وائٹ کلر ہے کاشیز موسٹی اپنی برائیٹ کے آئیس میکپ پر یہ یوز کرتے ہیں دیکھیں میں نے بھی اس کو اسی طرح ویڈ کر کے برش کو اپلائی کیا ہے اب دیکھیں جیسے میں اپلائی کر رہی ہوں اپنے سیم ایسے ہی اپلائی کرنا ہے اپنے آئی برو کے بلکل ساتھ سے اس کو لے کے جانا ہے آپ نے کوئی بلکل پلین سا برش لینا ہے جس سے ایزلی آپ اپلائی کر سکو ٹھیک ہے اس کو اپنے ایسے اپلائی کر لینا ہے اور جو ایکسٹر ہوگا آپ نے اس کو نیچے کی طرف کر کے بلینڈ کر لینا ہے اپنے اچھے سے اس کو بلینڈ کرنا ہے کیونکہ بلینڈنگ بہت مسٹ ہوتی ہے جو یہ ویلا ایریا ہے آپ نے اس کو فنگر سے بلینڈ کرنا ہے کیونکہ یہ کاشیز کا شیڈ یہ برش کے ساتھ اتنا اچھا بلینڈ نہیں ہوتا جتنا فنگر کے ساتھ بلینڈ ہوتا ہے آپ نے اس کو فنگر سے اچھے سے بلینڈ کرنا ہے اس کے بعد میں کاشیز کا یہی یہی جو ہے گریس این گلیمرا کا شیئر اپلائی کر رہی ہوں گرین شیئر یہ ہے گرین ہاؤس کے نام سے ہے اپنے اس کو بھی فنگر سے لگا لینا ہے کیونکہ برش کے ساتھ اچھے بلینڈنگ اور برش کے ساتھ اتنا اچھا ہی اپلائی نہیں ہوتا جتنا فنگر کے ساتھ اپلائی ہوتا ہے اپنے فنگر سے اس کو اپلائی کر لینا ہے کیونکہ میں نے برش کے ساتھ بھی اپلائی کر کے دیکھ لیا تھا مجھے اتنی اچھے لک اس کی نہیں لگی جو آپ کو یہ تھی کو آپ کو یہ وجttگی دفریا مرض کرنے کے لئے آپ کو یہ ہے کہ کرنے کے لئے برش کر nee آپ کوئی بھی شیڑ conscious برش کرنے کا سچ بلند کرنے ہو بلند کرنے سال ساتھ برش ساتھ نکڑ مرض کرنے ہو جائے میں اپنے اور از ایڈ شیڑا اڈکی ساتھ بلند کنگ ہو چاہے میں ساتھ اپنےیں کنڑ میں آپ ج tuberctor داد پر دفرگر ورمال aspire لے اس کے بعد میں آپ کو اس کے ساتھ بلند کرنیچ راہے structure دیکھیں جیسے میں بلینڈ کر رہی ہوں آپ نے ویسے بلینڈ کرنا ہے جسٹ اپنے وی سیکشن میں آپ نے یہاں پہ بلینڈنگ کرنی ہے آپ نے سینٹر میں اور بلکل آگے تک براؤن شیٹ نہیں لے کے جانا ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ میں اپلائی کر رہی ہوں تھوڑا سا بلیک شیٹ لے کے اپلائی کروں گے اس کو بلینڈ کرنے کے بعد اپنے بلیک شیٹ لےنا ہے بلیک شیٹ کو آپ نے بہت اچھے سا اپلائی کرنا ہے اگر آپ بلیک شیٹ نہیں بھی لیتے تو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ کو تھوڑا سا میکب کو ڈارک کرنا ہے تو آپ بلیک شیٹ لے کے اپلائی کر سکتے ہو ٹھیک ہے یہی تک کہ میں نے یہاں بلیک شیٹ کو لیا ہے اب میں اس کی بلینڈنگ کر رہی ہوں بلینڈنگ کرنے کے لئے میں نے کسی بھی اور شیٹ کا استعمال نہیں کیا جس سادہ برش ہے میرے پاس اور سادہ برش کے ساتھ میں بلینڈنگ کر رہی ہوں ٹھیک ہے اپنے آگے نہیں لے کے آنا گلیٹر ہے ڈیسنے کے نام سے یہ میں اپلائی کروں گی کیونکہ میرے ایک دو سبسکرائبر نے مجھے یہ بولا تھا کہ ہم یہ والا شیٹ جو ہے کاشیز کا گلیٹر اس کو کیسے اپلائی کریں گے تو اگر آپ اس کو ڈرائی اپلائی کرو گے تو وہ تھوڑی دیر پر وہ آپ کے لیشز پر گر جائے گا وہ بہت بورا لگتا ہے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ آئی شیڈو بیس کے ساتھ اس کو اپلائی کرنا اس کو اچھے سے اپنے بلینڈ کر لینا ہے اس کو بلینڈ کرنے کے بعد جو اوپر والی مجھے لائن نظر آ رہی ہے اس لائن کو کور کرنے کے لیے ساتھا برش لینا ہے کوئی بھی شیڈ اپلائی نہیں کرنا ساتھا برش لے کے اپنے اس کے لیے بلینڈنگ کرنی ہے اس کے بعد یہ میرے پاس ایک لائنر ہے چائنیز لائنر ہے یہ بہت ہی اچھا ہے ایک تو یہ بہت ہی جلدی ڈرائی بھی ہوتا ہے اور اس کا پیگمنٹ بھی بہت ہائی اور یہ جیڈ بلیک کلر میں ہوتا ہے یہ میں اپلائی کر رہی ہوں کیونکہ میں کاشیز کا بلیک لائنر ہیوز نہیں کرتی میں یہی لائنر ہیوز کرتی ہوں دوسری بات یہ کہ مجھے ویڈیو بنانے میں بہت زیادہ مسئلہ آ رہا تھا کیونکہ اپنی آئیس پر میک اپ کرنا آئیس کو بند کر کے میک اپ کرنا اور ساتھ میں ویڈیو ریکارڈ کرنا بہت زیادہ مشکل تھا تو اب میں اپلائی کر رہی ہوں یہاں پہ کرسٹین کا مسکارہ اپلائی کر رہی ہوں یہاں پہ میں کاشیز کا مسکارہ بھی اپلائی نہیں کر رہی یہ کرسٹین کا مسکارہ میں اپلائی کر رہی ہوں اس کا ریویو بھی میں آپ کے ساتھ نیکسٹ شیئر کروں گی کہ کاشیز کے مسکارے میں اور اس مسکارے میں کیا فرق ہے تو یہ اپلائی کرنے کا اب میں کاشیز کا آئی گلائنگ شیمر جو ہے میں یہاں پہ اپلائی کر رہی ہوں اپلائی کرنا ہے اپنے اچھے سے اس کو بلینڈ کرنے کے لئے اپنے فنگر کا استعمال کرنا ہے اگر آپ برش کے ساتھ بھی کرتے ہو تو بھی ٹھیک ہے اگر فنگر کے ساتھ کرتے ہو تو زیادہ بہتر ہے تو یہ میں نے اپلائی کر لیا اس کے بعد لیشز لگا رہی ہوں کاشیز کے لیشز ہیں یہ جیسمین لیشز ہیں اچھا آپ نے ایک اور بات یہ کرنی ہے کہ جب لیشز اپلائی کریں تو لیشز اپلائی کرنے سے پہلے اپنے آئی لائنر بھی اپلائی کر لینا ہے آئی لائنر کے ساتھ اپنے مسکارہ بھی اپلائی کر لینا ہے تو بہت اچھی لک آتی ہے اس سے یہ ایک فائدہ بھی ہے کہ آپ کا لیشز اگر تھوڑا بہت آگے پیچھے ٹڑا ہو بھی جاتا ہے تو وہ بھی آپ کو بالکل فیل نہیں ہوگا کیونکہ نیچے آپ کا لائنر لگا ہوا ہوگا اور اب میں لیشز اپلائی کرنے کے بعد کاشیز کا وائٹ جیل لائنر ہے اپلائی کر رہی ہوں سوری میں اس کی ویڈیو نہیں بنا سکی کیونکہ مجھے تھوڑی مشکل ہو رہی تھی ویڈیو بنا دے وقت اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ براؤن سا شیڈ لے کے نیچے بلینڈنگ کرنی ہے دیکھیں آئی اس کے نیچے میں نے براؤن شیڈ کے ساتھ بلینڈنگ کی ہے اس کو اپنے اچھے سے بلینڈ کر لینا ہے اس کے بعد تھوڑا سا بلیک شیڈ لے کر لائٹ سا آپ نے اس کے ساتھ بلینڈنگ کرنی ہے بہت اچھی لکھ آتی ہے اب کاشیز کا لائنڈر کیسے اپلائی کرتے ہیں اب میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کر رہی ہوں آپ نے سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ ایک سٹریٹ لائن بنانی ہے دیکھیں جیسے میں بنا رہی ہوں سٹریٹ نیچے کی طرف آپ ایک لائن لے کے آوگے اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ اسی لائن کو آپ اوپر کی طرف لے کے جاؤگے اب میں آپ کو یہ بھی بتا دیتی ہوں کہ آپ نے کتنا باہر نکالنا ہے اور کتنا اوپر لے کے جانا ہے اب دیکھیں کہ جہاں پہ آپ کی آئی برو ختم ہو رہی ہے آئی برو کو آپ نے سامنے رکھ کر وہاں تک آپ نے لائن کھینچنی ہے بہت اوپر بھی نہیں لے کے جانی بہت باہر بھی نہیں لے کے جانی وہ بھی بورا لگتا ہے آپ نے جسٹ اپنی آئی برو کو دیکھ کر شیپ دینی ہے لائنر کو اب دیکھیں کہ میں نے نیچے سے ایسے کر لیا ہے ویڈیو بنانا بہت مشکل تھا آئیس کو بند کر کے ویڈیو بنانا ساتھ میں میکپ کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا میرے لئے اب میں ان دونوں لائنر کو مکس کر رہی ہوں جو اوپر میں نے اپلائی کیا تھا اس لائنر کو جو نیچے والا لائنر تھا اب میں یہاں سے لائنر کو نیٹ کر رہی ہوں کیونکہ میں نے لائشز اپلائی کیا اور لائشز کی گلو جو تھی وہ نظر آ رہی تھی اس کو کور کرنے کے لئے میں نے لائنر اپلائی کیا ہے دوبارہ سے اب یہ دیکھیں کہ ایک لکھ تو یہ کیریئٹ ہوگی ہے کاشیز کی اس کے بعد میں آپ کے ساتھ دوسری لکھ بھی شیئر کرتی ہوں جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کاشیز کی برائٹس پر وہ لکھ ہوتی ہے اس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے کچھ بھی زیادہ نہیں کرنا اسی میکپ میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے ایک چیز جسٹ ایک چیز اور ایڈ کر کے آپ کیسا میکپ چینج کر سکتے ہو یہ دیکھیں کہ آپ کا میکپ چینج لگ رہا ہوگا اس میں میں نے کچھ بھی زیادہ نہیں کیا جسٹ جو میں نے شیئر اوپر لگایا تھا آئیز کے گرین کلر کا شیئر وہ ہی میں نے نیچے بھی لگا دیا ہے آپ فنگر سے بھی لگا سکتے ہو آپ کسی برش سے بھی لگا سکتے ہو اور بہت خوبصورت لکھ آتی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ میکپ مہدی پہ بھی کر سکتے ہو اور ولیما برائٹ پہ بھی کر سکتے ہو تو آج کی جو میری ویڈیو تھی ایزی آئیز میکپ پر تھی مزید میری آئیز کی ٹوٹوریلز دیکھنے کے لیے اور مزید جو ہے پروڈیکٹ کے بورے میں جاننے کے لیے میری ویڈیوز کو لائک اور سبکرائب ضرور کیا کریں کہ میری آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ